بنیوی بیس ایڈ پرhing وا ہے اگر بہت بہت سکڑگی ہے سٹم پر جنت المالا کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی موجود ہے السلام علیکم و مرحبت الدوم پریٹے ہیں بسم مہرم عام الدومان ہے اور آج میں مکہ المکرمہ میں ہوں و بارش ہوری ہے سٹم پر اور میں بلکل جنت المالا کے قریب ہوتوں پر نمی کیا دکان دورا مالا میں یہاں پر مسیح جن کا ولوگ بنانے آیا تھا جو کہ آپ لوگ نے پہلے دیکھا تھا اور مسیح جن جو ہے وہ سیٹی کی پیکس ہے تو آپ لوگ کو جنت المالا کی زیارت کروا دیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا سکوں میں یہاں سے آج میری نہیں بلکہ آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ آپ جنت المالا کی زیارت کریں گے اتنی خوبصورت بارش اور اتنے خوبصورت موسم میں گرمہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے تو اس سے جو ہے وہ ولوگ اور زیارت اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے تو چلیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اندر تو نہیں جا سکتا لیکن باہر سے جنت المالا کی زیارت کرواؤں گا یہ ایک ایسا قبرستان ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے جو ہے یہ اس میں میتوں کو اور لوگوں کو دفنائے جاتا تھا سپیشلی جو بنو حاشم جو قریش قبیلہ ہے بنو حاشم جہاں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے ان لوگوں کے لئے انہوں نے اپنا سپیشل یہ قبرستان بنائے تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خطیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ اسی جگہ پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ بے انتہا بے شمار اصحابہ کرام جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہاں پہ مکہ میں ان کی قبر بھی یہاں پہ ہیں لیکن لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا شک شبہ ہے پروپر طریقے سے نام نہیں لکھے گئے لیکن حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ سیپریٹ ہے ایک اور جو چھوٹے بچے تھے ان کی جو قبریں ہیں وہ سیپریٹ ہیں تو وہ آپ جب انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا اندر جانے کا میں آپ کو اس کی زیارت ضرور کر رہا ہوں گا تو چلیں ساتھ ساتھ آپ اس خوبصورت موسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جہاں پہ قبر مبارک قبریں ہیں اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں جنت المالہ جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تو خود دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر مسلمان کو جو بھی یہاں پہ ہے کہ اس پیاری سی جگہ پہ اس جنت میں ہم لوگوں کو دفن ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گنے گار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ پتہ نہیں ہے کچھ بھی آدھا کسی بھی ٹائم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے تو ہمیشہ دعا یہی رہتی ہے کہ یا تو جنت المالہ میں جگہ مل جائے یا جنت البقی میں اللہ تعالیٰ جگہ دے دے یہ ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے تو الحمدلاللہ کا شکر ہے کہ ہم اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں یہاں پر بہت پاک زمین ہے اور ایسی زمین ہے جہاں پہ بے شمار جو ہیں اصحاب اکرام انبیاء کرام آ چکے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر مبارک جو ہیں وہ لگ چکے ہیں یہاں پر بڑی اچھی سر زمین پر اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لکھ شکر ادا کرتا ہوں میں آج ماشاءاللہ یہاں پہ کافی رونک ہے وہ اس لیے کیونکہ ایک ٹرپ آیا گا ہے ایک مدرسے کا تو ان لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا موقع ملا ہے ہاں پہ کھیل گود کرنے کا باقی ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی وغیرہ بہت لبردست چمک رہی ہے موسم بہت خوشگوار ہوا ہے تو اور زیادہ بچے ایکسائٹڈ ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی جو ہے تھوڑا سا ذرا کور کر لیا جائے السلام علیکم یا حلالقبور تو یہ سلام ہمیں ضرور پیش کرنا چاہیے جب بھی ہم قبرستان آئے کوئی بھی قبرستان ہو تو اس قبرستان کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی موجود ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ گرینڈ فادر پر دادا عبد مناف اور اس کے علاوہ یہاں پہ عبداللہ ابن زبیر جو کے صاحبی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت آئیشہ کے بہانجے تھے ان کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان میں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم آہ القاسم ابن محمد وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ کئی اصحاب اکرم رحمت اللہ عماد اللہ ابو طراب محمد علوی ملہ علی کاری ان کی قبریں بھی یہاں پہ موجود ہیں لیکن کچھ مطلب کہہ نہیں سکتے کہ کہاں پہ ہیں کس جگہ پہ ہیں صرف حضرت خطیجہ رضی اللہ کی قبر مبارک کے علاوہ امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نیکس زیارت کہاں کی کرنا ہے سبارک اللہ آپ لوگوں کو بھی ایک جو ہے اپورشنیٹی مل گئی اس مقدس مقام کو دیکھنے کی تو اپنا بہت خیال رکھئے گا محمد دمان کو اجازت دیں کیونکہ اب جو ہے وہ ملکی پہ کڑھتی ہے تو ابس اپنی لاری کے ذات میں چاہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں جب تک کے لیے محمد دمان کو اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں